نجم سیٹی نے رمیز راجر کی بنائی ہوئی تمام کمیٹیاں ختم کر دی ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیمر ومن چیف سیلیکٹر اسماویہ اقبال سمیت تمام سیلیکٹرز کو فارق کر دیا گیا ہے اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے پر نمائندے اکیل احمد سے جی اکیل احمد مزید کیا تفصیلاتیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس نجم سیٹی صاحب کی صدارت میں یہاں پر ہائی پر فارمس سینٹر لاہور میں ہوا ہے جس نے سب سے پہلے تو ایک خوشکبری ہے بلوچستان کوئٹا کے لیے کہ انہوں نے پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی نے وہاں کی بلوچستان حکومت اور وہاں کے ملٹری اور فوجی اور سبل حکام سے بات کر کے پی ایس سیل کا جو فروری میں ڈیشن ہونا اس کے میچیز کو وہاں پر کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے وہاں پر جو بکٹی سٹریڈیم ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو جتنی کمیٹی ہیں تھی قومی سیلیکشن کمیٹی جو کہ وسیم محمد وسیم کی سربراہی میں کام کر رہی تھی اور اس کے علاوہ جو وومن سیلیکشن کمیٹی تھے انہیں بھی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی گیا اور ان کی جنہاں پر جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے کل دوبارہ پھر پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس حوالے سے حتمی منظوری دی جائے گی کہ نئی سیلیکشن کمیٹی کون کون ہوگی اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا جہاں تک بات ہے کیونکہ پی سی بی کا جو سیلری سٹرکچر ہے اس میں بھی جو ہے انہوں نے نجم سٹی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیونکہ کنجوس ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے اور جو سیلری سٹرکچر ہے اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا اور جو سیلریز ہے جتنی زیادہ کی انہیں انہوں نے کم ہی لائی جائے گی اور اس حوالے سے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا تفصیلات دے رہیتے اکیل احمد آپ کا بہت شکریہ